بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے وہ شیر آیا شیر آیا اور پھر شیر آ گیا وہ کہانی سنتے تھے ہم تو عمران خان صاحب بھی بڑی مدد سے نئی تحریک کی تاریخیں دیے جارہے تھے کہ بتاؤں گا بتاؤں گا اور آج انہوں نے وہ نئی تحریک کی تاریخ دے دی ہے اور وہ لاہور میں آئے ہوئے ہیں جہاں وہ بکلا کنونشن سے خطاب کیا ہے انہوں نے اور وہ کہتے ہیں نا کہ کس کے باپ کے پیسے ہیں وہ پارٹی جلاس بھی سرکاری خاتوں میں ہو رہے ہیں اور وزیر اللہ انہیں ملنے ہی نہیں آ رہے ہیں ابھی تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ پورا ان کا دین گزر چکا ہے لیکن وزیر اللہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے یا ان کی وزیر اللہ سے ملاقات نہیں ہی ہاں متبادل وزیر اللہ وہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہاں کل ان کی صبح جو ہے ان کی پیشی ہے توہین عدالت کے کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اور وزیر داخلہ یعنی حکیم سناؤلہ صاحب حکیم رانہ سناؤلہ صاحب دھونی دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو آج عمران خان صاحب لاہور پہنچے ہیں بڑا ان کا ہیکٹک سا شیڈیول تھا انہوں نے اس میں سرپریم کورٹ ریجسٹری میں بھی ایک وکلا کنونشن سے خطاب کرنا تھا اور اس میں انہوں نے کمال کر دیا ہے وہ جو بڑے عرصے سے تاریخ کا ہم انظار کر رہے تھے کہ وہ تحریک چلائیں گے ابھی اس کے خطوخال تو واضح نہیں ہوئے لیکن انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہفتے والے دن سے یعنی یہ بس دو دن رہ گئے نا 48 آور سمجھ لیں آپ ہفتے والے دن سے وہ اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں نئی تحریک کا اس حکومت کے خلاف تو اس کی کیا شکل ہوگی کیا وہ لانگ مارچ لے کر جائیں گے یا وہ کوئی جو دھرنا دیں گے مقرب جگہوں پر یا صرف وہ کچھ جیسے وہ تھا نا کشمیر کے لیے انہوں نے کیا تھا آدھا گھنٹے کھڑے ہونا ہے اور پھر ایک منٹ کھڑے ہونا ہے یا اس طرح کی کوئی تحریک چلائیں گے بارال انہوں نے تحریک کی ابتدا کا اعلان کر دیا کہ ہفتے والے دن سے تحریک کا آغاز ہو جائے گا تو پارٹی چارج اپ ہونی چاہیے دیکھتے ہیں پارٹی کیا کرتی ہے کس طرح سے لوگ کہاں کہاں سے نکلتے ہیں گرما گرمی ہوگی خوب گہما گہمی بھی ہوگی اور پھر ظاہر ہے منزل تو اسلامباد ہی ہوگی اور تو کوئی بھی نہیں انہوں نے پہنچنا وہاں ہے جو ان کی پارٹی خود وہ اور ان کی پارٹی کے باقی لیڈرز اعلان کرتے رہتے ہیں فواہ چودری صاحب اکثر بتاتے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے دو صبح میں ہماری حکومت ہے تو اسلامباد سے نہ کوئی نکل سکے گا رانہ کوئی اسلامباد میں جا سکے گا تو اگر اس طرح کی ان کا پلان ہے تو وہ پتہ چل جائے گا ویسے اسی چیز کے لیے رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی انہیں جواب دیا انہوں نے کہا کہ کوئی اس دفعہ اگر انہیں ہنکی وینکی کرنے کی کوشش کی تو ایسی دھونی دوں گا کہ یاد کریں گے تو رانہ سناؤلہ صاحب بطور حکیم اب آج کل مشہور ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انہیں حکیم ڈیکلیئر کر چکے ہوئے ہیں تو وہ حکمت کا علاج جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں کیا ان کا علاج کارگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہاں اس خطاب میں دوسری چیز جو انہوں نے وہ ریپیٹ کی ہے ویسے تو وہ ٹریڈیشنل وہی خطاب تھا اصل اس میں نئی چیز تو صرف یہ تھی کہ ہفتے والے دن سے تحریک آگاز ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہ جو دھمکیوں والی بات ہے کہ اگر آپ کو فون کالز پر دھمکیاں آئے تو آپ نے بھی دھمکیاں دینی ہے یہ انہوں نے پھر دہر آیا ہے مطلب ان کی وہ جو فرسٹریشن ظاہر ہو رہی ہے ایک طرف سے جو خبریں آ رہی تھی کہ شاید کچھ پیچ اپ ہو رہا ہے پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے جس کا شور مچا کہ ایوانے صدر میں ملاقات ہوئی ہے پھر ان کے بڑے رابطے ہو رہے ہیں وہ لگتا ہے ساری چیزیں ٹھپ ہو گئی ہیں جس طرح سے وہ مطلب وہ کھل کر خلاف ہو گئے ہیں باتیں کرنے میں اور لگتا ہے انہیں کوئی امید نہیں رہی ہے پیچ اپ ہونے کی کوئی حالات ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں رہی ہے تو وہ جو لوگوں کو دھمکیاں دینے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو دھمکیاں دیں مسٹر ایکس اور وائے کو تو عمران خان صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ مسٹر ایکس اور وائے کون ہے ہر عام آدمی کو تو نہیں پتا آپ جب عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بھی انہیں دھمکیاں دیں تو عوام کو ان کا نام بتائیں ان کے دفاتر کا ایڈریس بتائیں اور پہنچیں بلکہ خود آپ لیڈ کریں سب سے پہلے تو آپ جا کر وہاں کھڑے ہونا عمران خان صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں وہ خود اور ان کی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں فواج چودری صاحب ہیں شیری مزاری صاحبہ ہیں اور باقی جو ان کے سینئر لوگ ہیں وہ جائیں وہ ایکس اور وائے کے دفاتر کے باہر کھڑے ہوں وائے احتجاج کریں اور لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے تو پتا چلے نا لوگوں کو آپ خود تو ڈر رہے ہیں ان کا نام نہیں لیتے اور لوگوں میں یہ اشتعال پیدا کرنے کی جب آپ کوشش کر رہے ہیں تو تھوڑی سی اور حمد کریں اور آ جائے کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ کیا ہونا ہے تو اس کے ساتھ ان کے باقی میٹنگز بھی تھی ان کی جو چیزیں تھی انہوں نے ایوان وزیراعلا گئے ہیں اور نائنٹی شہرہ پر انہوں نے ایک پارٹی میٹنگ بھی کی ہے اس کے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اب صورتح علیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ وزیراعظم ہے نہ وزیراعلا ہے ان کے پاس کوئی سرکاری اہدانی ہے اچھا وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ وہاں ان کے ساتھ موجود نہیں ہے تو پھر نائنٹی شہرہ پر جو ایک وزیراعلا کا دفتر ہے اس پہ آپ اپنی پارٹی کا اجلاس رکھنے کی کیا تک بندی ہے مطلب کوئی وجہ تو نہیں سمجھاتی نا صرف اس بات پہ سوائے اس کے کہ جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے وہ جو نعرہ دیا تھا کہ کس کے باپ کا پیسہ ہے آپ کو پروٹوکل چاہیے آپ کو مفت کا کھانا پینا چاہیے آپ کو مفت کے ارینجمنٹس چاہیے اور اس کے تحت آپ وہاں پہ پارٹی کا اجلاس کر رہے ہیں میں کر لیں آپ کو ہال اچھا بڑا ہال ساری جگہ مل جائے گی یہ جو سرکاری فنڈ پہ خرچہ کرنے والا کام ہے یہ جو عمران خان صاحب تنقید کرتے رہتے ہیں دوسروں پر اس ساری پارٹییں کرتی ہیں اسی طرح سے پارٹییں پولٹیکل پارٹیز کرتی ہیں لیکن عمران خان صاحب جو پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ریاست مدینہ کا ہمیں موڈل بتا رہے ہوتے ہیں وہ جو ایک ایک پائی کے حساب دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ سرکاری خرج پر اپنی پولٹیکل پارٹی کا اجلاس کر رہے ہیں حکومتی اجلاس نہیں ہے وہ حکومتی اجلاس ہو تو وزیراعلا کو بٹھائیں نا اس میں اور وزیراعلا ان کی بات ہی نہیں سن رہے ہیں لگتا ہے وزیراعلا کے ساتھ ان کے معاملات ہی نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں عمران خان صاحب ایوان نے وزیراعلا پہنچے ہیں اور وزیراعلا ان کا استقبال کے لیے وہاں موجود نہیں ہے مطلب آپ ان حالات میں دیکھیں جب ایک کرائیسز والا اس پارٹی کے لیے بھی ایک کرائیسز چل رہا ہے اور عمران خان صاحب بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ کا دھرنے کا اور بھی اہم فیصلے تھے نا سی سی پیو کا مسئلہ ہے آئی جی پنجاب کا مسئلہ ہے یہ سارے ایشیوز تھے تو وزیراعلا وہاں ان سے ملنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے ان کا استقبال کر رہے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب عمران خان صاحب کا استقبال کر رہے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب اچھا میاں اسلم اقبال جو ہے وہ تو اس وقت مجھے متبادل وزیراعلا ہی لگ رہے ہیں کیونکہ جو دو دن پہلے بھی اجلاس میں جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے تو لوگوں نے پرویز الائی کے اخلاف پھٹ پڑے ہیں وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے عمران خان صاحب نے پھر اگری کیا انہوں نے کہا ہاں حکومت تو کاف لی کیا اور ہم مل کے چل رہے ہیں جو بھی ہے اس کا مطلب انہیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا وہ تو انہوں نے کہا ہم اب اسلم اقبال کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ سارے افیرز کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی مسائل ہوں تو اسلم اقبال سے ملا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے پرویز الہی تیار نہیں ہے جمع جمع چار دن ابھی ہوئے ہیں حکومت بنے ہوئے لیکن مجبوری ہے عمران خان صاحب تو بار بار بتا چکے ہیں کہ میں بلیک میل ہو کر مجبوری کے تحت میں نے پرویز الہی کو وزیراعلا بنایا اچھا پھر یہ بات انہی کے اس پر باک اپ پر آ جاتی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے وہ جو لا الہ الا اللہ کا مطلب میں بھی وہ سیاست کو لے آتے ہیں اور اپنا سیاسی بیانیاں لے کر آ جاتے ہیں کہ کسی سے بلیک میل نہیں ہونا کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے کسی کی بات نہیں سننی یہ ساری باتیں ہمیں یہ درست دیتے ہیں اور خود پنجاب کا وزیراعلا وہ نہیں لگا سکتے اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں میں بلیک میل ہوتا ہوں میں تو کبھی شاہ محمود قریشی کو لگانا چاہ رہا تھا اور کبھی میں اس کو وہ جو ان کے پرانے ایٹی ایم تھے علیم خان صاحب کبھی ان کو لگانا چاہ رہے تھے اور پہلے بزدار صاحب کو لگا دیا مطلب میرٹ کا بھی کمال ہے عمران خان صاحب ہے ہمیں سناتے ہیں پوری قوم کو سناتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ پہ لگنا چاہیے اور خود پنجاب کا وزیراعلا جب لگانے کی باری آئی تو عثمان بزدار کو لگا دیا یہ ان کا میرٹ ہے اچھا جو اس حکومت میں لگانا ہے آرمی چیف وہ تو شور شارٹ ہے نا کہ وہ جو پانچ چھ سینئر جنرلز ہیں انہی میں سے کسی کو لگانا ہے اور اچھا انہوں نے کس کو لگایا جی عثمان بزدار صاحب کو یہ تو عمران خان صاحب کا میرٹ ہے اور لوگوں کو جو درس لینے پر آتے ہیں تو پھر ان کا پندہ سمجھے اگر ایک عام آدمی کو اگر ان کا بیگراؤنڈ نہ پتا ہو اور ان کے کرتوت نہ پتا ہو اور ان کا پریکٹیکلی جو کام جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ پتا ہو تو انہیں لگے کہ یہ کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں میرٹ کی بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں انصاف کی بات کر رہے ہیں دو نہیں ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں ایمانداری کی بات کر رہے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی صیرت کی بات کر رہے ہیں باتیں کتنی خوبصورت ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھی باتیں تو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ٹرک کی تعریف تو نہیں کرتے کہ یہ ٹرک صاحب نے یہ کہا ہے تو عمران خان صاحب وہ ٹرک ہے جنہوں نے لوگوں کو خود وہ ٹرک ہے اور اس ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے جبکہ ان کا پریکٹیکل دیکھیں ان کی ذاتی زندگی دیکھیں ان کے عامال دیکھیں باقی پرسنل زندگی کو تو چلیں چھوڑ دیں وہ تو کریں گے تو پھر شرمندگی شرمندگی والی بات ہو جائے گی لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں بطور وزیر آزم اور بطور پارٹی سربراہ کے ان کی حرکتیں دیکھیں اگر ہم تو وہ بھی قابل شرمندگی ہے اس میں بھی فخر والی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری طرح جو وزیر آل ہے ان کے وہ پہنچے ہوئے تھے سی سی پیو سے ملاقات کری اور کیا خوبصورت سین تھا سی سی پیو وہ جھک جھک کر مطلب وہ گھرٹوں کو ہاتھ لگانے والا عالم تھا ان کا اور تھپکی لے رہے ہیں ان سے بڑا جھک کے ان کے سامنے مطلب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ کون سے میرٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کس بات پہ شاباش مل رہی ہے انہیں کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے دو وزراء جو ہیں نونلی کے جو ہیں جعوید لطیف صاحب اور مریم اورنگ زیب صاحبہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا جو آئی جی نے منع کیا تھا آئی جی صاحب نے کہا کہ اس پہ قانونی رائے لے لیں میکمہ قانون سے رائے لیں اور قانون کے مطابق چلیں لیکن عمران خان صاحب کے حکم تھا کہ نہیں جی فوری طور پر مقدمہ درج کریں تو وہ مقدمہ درج کرنے پر وہ شاباش وصول کر رہے ہیں اور منع صلاحی کو سلوٹ کر رہے ہیں وہ اپنی فتح کا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی کر لیا یا کیا کامیابی ہے مطلب صرف میں اس پہ ایک میرٹ والا جو ایشو ہے وہ جو عمران خان صاحب کی تقریریں ہوتی ہیں جو ہمیں سناتے ہیں کہ ہر بات ہر کام میرٹ پہ ہونا چاہیے اور وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو قانون کے مطابق نہیں چلتی جہاں انصاف نہیں ہوتا خود کیا کر رہے ہیں لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوا کے اس چیز پہ لوگوں کو شاباش دی جاری ہے تو عمران خان صاحب یہ دوگلاپن یہ منافقت یہ ان چیزوں کے ساتھ کیسے چلے گی چیزیں ٹھیک ہے آپ کچھ لوگوں کو ایسے تو آپ نے کافی سارے لوگوں کو بے وکوف بنالی ہے ان کی معصومیت ہے ان کی سادگی ہے آپ کی باتوں میں آگئے ہیں لیکن آپ کے کیسز اب اپنے منطقی انجام کی طرح جا رہے ہیں صبح ان کا کیس ہے توہین عدالت والا اگرچہ اترمنلہ صاحب کا جو موڈ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو توہین عدالت کے قانون کوئی نہیں مانتا اچھا جی اگر وہ قانون کوئی نہیں مانتے ہیں پھر تو کیا ہوگا لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے خود سے فیصلہ کر کے سوو موٹو لیا گیا تھا تو اگر وہ تین طرح کی کنٹیمٹ ہے جوڈیشل سیول اور کرمنل اگر اب اس پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہونی تو پھر جج سہبان کا تو اللہ حافظ ہے پوری قوم کا یہ اللہ حافظ ہے شکریہ